منگل پر جیون کی تلاش میں ہندوستان نے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا ہے منگل گرہ کے لیے ہندوستان کا منگلیان روانہ ہو چکا ہے لیکن تمام طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں امیتاب جی ایک سوال یہ ہے کس طرح کی دکتیں آ سکتی ہیں اس راہ میں دیکھیں منگل یہاں سے کافی دو ہے دوسری بات یہ کہ منگل ہمارا دیف سے نیٹورک ہے ہمیشہ اس کی نگاہ میں نہیں رہ گیا جب دھرتی کے آکاش میں منگل دکھ رہا ہے تب ہی اس سے ہم کممونیکیٹ کر پائیں گے اس کے لیے ہمیں دوسری دیشوں کے دیف سے نیٹورکہ بھی استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور اس لیے یہ پہلے بار ایک ہماری ساری ٹیکنوجی کل ڈیمانسٹیشن میں ہوگا ٹیکنوجی کا ٹیسٹ ہوگا اور اس میں آخری وقت پر جب ہم کو راکٹ کو صحیح دشاہ میں موڑ کے اس کی سپیڈ کو ایک صحیح امانٹ میں کم کرنا کہ وہ مارس اس کو کیپچر کر پائے مارس سے اسکیپ نہ کر پائے وہ ہمارے لئے واقعی ایک چیلنج ہے کہ کافی سارے جو مشن فیل ہوئے ہیں اسی وجہوں سے ہوئے ہیں بکی دیاجی جی جس طرح سے جنسنکیا ویس فورٹ ہو رہا ہے نہ صرف ہندوستان میں پوری دنیا میں کیا اسے ایک وکلپ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان وہاں بھی منگل گرہ پر بھی جا کر بس جائے یا صرف اسے ابھی کوری کلپنا کے طور پر آپ دیکھیں گے نہیں اگر ہم بھوشے کے بات کریں تو جو منگل کا جو اٹموسفیر ہے وہ دھرتی کے لئے جو جیون کے جو کنڈیشن سے وہاں پر کچھ کچھ ماس پر ہے اگر جیون سمبھو ہو سکتا ہے تو وہیں پر یہ پوسیبل ہو سکتا ہے ابھی تو کلپنا لگتی ہے لیکن کئی چیزیں جو پہلے کلپنا تھی آج اس کو ساکار روپ لیا جا چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ جو سب سے بڑی پرابلم گریویٹی کی ہے تو جتنی ترتوی پر ہے اس کا ون تھرڈ وہاں پر ہے جیسے چندرمہ پر تو کافی کم ہے تو ایک پوسیبلیٹی ہے لیکن ابھی نکٹ بھوشے میں مجھے ایسے کوئی سمبھاونا نہیں لگتی ہے کہ وہاں پر کچھ منوشے کی جو آوادی ہے سی وی دیوگن جی ایسی کیا چیز ملے گی جو ایک بہت بڑی سفلتہ حاصل ہوگی اور ہم کہیں کہ ہم ابھیان میں سفل رہے اس مارس اوربیٹر مشن کی اگر بات کریں سب سے پہلی باتے سے مارس اوربیٹر مشن کو مارس کے اوربیٹ میں انجیکٹ کرنا ہی ہمارے لئے سب سے بڑی سفلتہ ہوگی کیونکہ وہی آگے آنے والے سمیں میں سال تک جو وہ مشن نے چلنا ہے اگر وہ مشن انسیرٹ ہی نہیں ہوا تو مشن ہمارا فیل ہو جائے گا تو سب سے بڑی سفلتہ ہمیں مارس اوربیٹر مشن کو مارس کی کخشہ میں ستھاپیت کرنا ہی میرے حساب سے سب سے بڑی سفلتہ ہوگی اچھا رامیلن شکلہ جی شب کامناہیں دیں گے ویگینکوں کو آپ میں اپنے سمست ویگینک مطروں کو ان کی سوچ اور مانوتہ کے کلیان کی کامناہ جو ویگینک اشتھوت کے آدھار پر چل رہی ہے میں ان کو شب کامناہیں دیتا ہوں اور ہمارا ان کی سوچ کے ساتھ میتری بھول سمبند بہت اور شکریہ آپ تمام اہمانوں کا ایک چرچہ میں شرکت کرنے کے لیے اور ہر ہندوستانی چاہتا ہے یہ پریوک سفل ہو اور میل کا پتھر ثابت ہو انترکش ویگینک کے شکر میں